السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین نیو ناول ظالم نیکہ اور مظلوم طائف اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ عیسیم علی خان کے این نکاح کے موقع پر زریاب علی خان اپنی بتیجی کو اس کے نکاح میں دینا نہیں چاہتے تھے وہ بات تو کر چکے تھے لیکن ان کو اپنی زلت سامنے نظر آ رہی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے مزید دھو دھو کریں گے میرے نام پر اس لیے وہ این نکاح کے موقع پر اور تو کچھ نہ کر سکا لیکن عیشہ کے خلاف زہر اگلنے لگا اور کہنے لگا عیسیم علی خان میں تمہاری قسمت پر مجھے افسوس ہے کہ کیسی قسمت ہے تمہاری کہ افتا اپنے گھر سے آوارہ رہنے والی لڑکی پتہ نہیں کس کس کا بستر بنی ہوگی تمہارے نکاح میں آ رہی ہے اس طرح کی باتیں جیسے عیسیم علی خان کو مزید غصہ آئے گا اور آیا اسی عصے کی آگ میں جلتا ہوا عیسیم علی خان زریاب علی خان کا قتل کر دے گا یا اس کے ساتھ کیا حشر کرے گا یا پھر وہ عیشہ گل کو طلاق دے دے گا کیا ہوگا یہ سب جاننے کیلئے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا آپ چلتے ہیں اپنی سٹوڑی کی طرف اس وقت عیسیم خان کی شاہی حویلی میں ہر کوئی ادھر سے ادھر دوڑتا پھر رہا تھا کیونکہ آج جہاں کا ایک بہت بڑی تقریب جہاں منقد ہونے والی تھی آج اس عویلی کے سردار عیسیم اسمائل خان کا عیشہ گل کے ساتھ نکاتا سب ہی جانتے تھے کہ آج کی تقریب اس عویلی کیلئے کیا معنی رکھتی ہے تب ہی تیاریوں میں ذرا سی بھی کمی بیشی کی گنجیش قابل قبول نہیں تھی نوکروں کو پتا تھا کہ آج کی تقریب میں کوئی بھی کمی سردار عیسیم اسمائل خان کہ اعتاب کو دعوت دینے کا بہانہ بن جانی تھی اسی لئے سب تندوئی سے اپنے اپنے کام نپٹانے میں مشہول تھے عیسیم کا حکم تھا کہ یہ نکاح پورے رسموں رواج اور شان و شوقت سے ہونا چاہیے اسی لئے نہ صرف پوری حویلی کو دولن کی طرح سجایا گیا تھا بلکہ عیسیم کے روم میں بھی پولوں کی چادریں بیچائی گئی تھی پوری حویلی بقی نور بنی ہوئی تھی سب طرف گمہ گمی تھی لیکن اس حویلی کے مردان خانے میں موت کسی خاموشی تاری تھی مردان خانے میں رکھے قیمتی صوفوں میں سے ایک پر زریاب خان برجمان تھے وہ سرخ چہرہ لیے بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے وہاں جلتے کسلتے سے بیٹھے ہوئے تھے انہیں جہاں حیسم خان نے ہی روکا تھا ورنہ زریاب خان کے لیے حیسم خان کی سیویلی میں ان حالات میں رکنا کسی زلت سے کم نہ تھا رہ رہ کر ان کا غصہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا اور ان کی تیزی سے سرخ بڑھتی آنکھیں اور پل پل بدلتے چہرے کے جارہانہ تصورات ان کے غصے کی شدت کا پتہ دے رہے تھے مگر وہ خود پر زبد کے پہرے بیٹھائے خاموشی سے جہاں بیٹھے رہنے پر مجبور تھے کیونکہ وہ جانتے تھے حیسم خان سے بگاڑ کر وہ صرف اور صرف گاٹے میں ہی رہیں گے تب ہی مجبوراں چپ کی بلکل اوڑے ہوئے وہ حیسم کی اگلی کارروائی کا انتظار کر رہے تھے اور پھر تھوڑا ہی وقت مزید گزرا تھا کہ تب ہی حیسم خان شہانہ چال چلتا ہوا مردان خانے میں داخل ہوا اس نے اس وقت ایک بلیو کرتا پینا ہوا تھا جس پر لگا خوبصورت بروش اپنی گیمنت خود بتا رہا تھا بلیو کلر کا یہ کرتا اس کے گوری بیداغ رنگت پر نہیت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور اوپر سے اس کے اسین چیرے پر موجود دو نیلی سیر انگیز آنکھیں جو اس وقت اس کے پینے کرتے سے میچ کر رہی تھی آج وہ ضرورت سے زیادہ ہی اسین و دل پر ریب لگ رہا تھا آج اس نے یہ خاص اعتمام اپنے نکاح کی تقریب کے لیے کیا تھا اس کے چیرے سے پوٹتی روشنی اور چمک اس کے اندرونی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی نقصک سے تیار ہونے کے بعد وہ سیدھا خان مردان خانے میں چلا آیا تھا جہاں زریاب خان اس کی تیاری دیکھ کر چونک اٹھے تھے اور ان کے چیرے کی لالی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا چیرے پر خفتگی چھا گئی تھی ایسم خان جو بغور ان کے چیرے کی تصورات دیکھ رہا تھا وہ ان کے چیرے کے یہ بگڑے تصورات دیکھ کر محسوس ہوا تھا زریاب خان نکاح کچھ ہی دیر میں ہو جائے گا اگر آپ کی شان میں فرق نہ آئے تو آپ ہمارے شائع حال میں تشریف لے آئیے مہمان آ چکے ہیں اپنی بتیجی کو قبول کرنا اگرچہ تمہاری شان کے خلاف ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم اسے اپنے ہاتھوں سے ہماری زوجیت میں دو ہم تمہاری انہاں کو نہیں توڑنا چاہتے لیکن کم سکم اپنی اتنے عرصے سے بنائی گی عزت کا ہی کچھ خیال کر لو ایسم خان نے بزہر نارمل لہجے میں کہا تھا مگر اس کے الفاظ کی سختی اور کارٹ زریاب خان کو مزید غصہ دلا گئی تھی زریاب خان مٹیاں بینچے بغیر کچھ کہے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک غصیلی نظر ایسم خان پر ڈالنے کے بعد مغرور انداز میں گردن اکڑاتے ہوئے لمبے لمبے ڈک بڑھتے مردان خانے سے حال کی جانب بڑھ گئے ایسم خان بھی شان نے بینیازی سے چلتا ہوا کمرے سے بیر نکلا تھا اور شئی حال کی جانب بڑھ گیا تھا پورے حال کو آج غلاب کی تازہ پھولوں اور برکی کمکوں سے سجایا گیا تھا ایسم شہانہ انداز میں اپنی مغرور چال چلتا ہوا جیسے کی حال میں داخل ہوا لوگوں کی نظروں میں واضح ستائش ابرنے لگی تھی وہاں موجود ہر ایک فرد کی آنکھ میں اس کے لئے حسرت ہی حسرت تھی دولت اگر ایسم خان کے گھر کی باندی تھی تو وہ غسن کا شہزادہ خوبصورتی کی دورت سے بھی بے تہاشا مالا مالتا اب بھی سب لوگوں کی نظریں حیسم پر ہی ٹھکی تھی جبکہ وہ سب کی نظروں سے بے نیاز مغرورانہ چال چلتے ہوئے اسٹیج کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں نکاح خان کے ساتھ آزم زیان اور اس کے کچھ دوست بھی کھڑے تھے اسے اسٹیج پر آتا دیکھ کر سب اسی کی جانب متوجہ ہو گئے تھے ہی بھائی کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ اس کے بائیوں نے بے ساختہ اس کی تیاری کو سرہاتے ہوئے کہا تینک یو حازم پر میرا خیال ہے آج بھی ہم ایسے ہی ہیں جیسے روز ہوتے ہیں حیسم نے لہجے کی بے نیازی آج کے دن بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی جی بھائی اتنا کہہ کر حازم نظریں جھکا گیا وہ جانتا تھا کہ اس نے مزید کچھ کہا تو حیسم خان اسے سب کے سامنے بے دریغ لے تارنے سے بھی گریز نہیں کرے گا حازم کی نسبت زیان ذرا کم کی حیسم کے روم میں آتا تھا تب ہی اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بے ساختہ گویا ہوا ہوا تھا اور حازم کے بچے اگر بھائی اتنے اچھے لگ رہے ہیں تو وہ بھی کون سا کم ہیں وہ بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آب ہیں زیان نے بولتے ہوئے بے ساختہ بائی کو داد طلب نظروں سے دیکھا مگر حیسم کی غسیلی نظروں کو دیکھتے ہی اس نے زیان اس نے زبان دانتوں تلے دبالی تھی ابھی حیسم خان غصے سے اس سے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ روحی لائٹ پنک کلر کی پاؤں تک آتی میکسی پر سلور دپٹا لیے نازک سی جروری پہنے اور ہلکا سا میکپ کہ یہ حال میں داخل ہوتی دکھائی دی اس کے ساتھ دلن کے جوڑے میں سجی دجی عیشہ بھی تھی جس کے نازے کو وجود پر سجا بلڈ ریڈ کلر کا لینگا بھی جیسے اپنی قیمت پر رشک کر رہا تھا ریڈ کلر میں ملبوس وہ مکمل دلن کا روپ لیے کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی روحی اس کتا میں اب سٹیج تک چلی آئی تھی میمانوں کی نظریں بھی گویا عیشہ پر جم سی گئی تھی سوائے ایک شخص کے اور وہ تھے ذریعہ حسین خان جن کی آنکھوں میں اس موم کی گوڑیا جیسی لڑکی کیلئے نفرت ساپ زہر تھی جبکہ سٹیج پر کھڑا ایسم تو عیشہ کو دیکھ کر جیسے فریض ہو چکا تھا گوڑو اسے پہلے بھی دلن کے روپ میں دیکھ چکا تھا مگر اس وقت وہ پہلے سے بھی بڑھ کر حسین لگ رہی تھی نظر لگ جانے کی حد تک تب ہی ایسم خان کی نظریں اس سے اٹھنے کو انکاری ہو گئی تھی دل کسی طور نہیں مان رہا تھا وہ سب کچھ بولے ہوئے بس عیشہ پر نظریں جمعے کھڑا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ کاش یہ لمحے یہیں تھم جائیں اور وہ اس کو یہیں دیکھتا رہے مگر آچانک روحی کی آواز سن کر وہ چونکر ہوش میں آیا تھا بھئی کہاں گم ہو گئے ہیں اب بابی آپ کی ہی ہیں پوری عمر دیکھتے رہیے گا ابھی بابی کا ہاتھ پگڑ کر انہیں سٹیج پر تو چڑھائیں روحی نے اس کے عیشہ کو اس طرح دیکھنے پر چوٹ کی تھی تب ہی حیسم خان بہن کے ٹوکنے پر سر چگراتا ہوا اور جھگ کر عیشہ کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تام کر اسے اوپر چڑھنے میں مدد دینے لگا تھا اور اس کے لئے اپنے پاس پڑے صوفی کی جانب بڑھا تھا مولوی صاحب نکاح شروع کروائیں عیسم عیشہ کے پاس والے صوفی پر بیٹھتے ہوئے اپنے مخصوص روپدار لہجے میں بولا اس کی روپدار آواز سنتے کی مولوی صاحب نے پورا نکاح کی کار روائے شروع کر دی تھی حیسم خان ولد اسماعیل خان آزرین مجلس اور گواہوں کی موجودگی میں ایک کروڑ حق مہر فی الوقت ادائیگی اب عیشہ گل بنت اعزاز خان کو اپنے نکاح میں خوبل کرتے ہیں مولوی صاحب نے حیسم خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جی ہم نے قبول کیا حیسم خان کو لمحا لگا تھا عامی برنے میں اسی طرح مولوی صاحب نے تین دفعہ انہی الفاظ کو دورایا تھا اور حیسم نے تینوں دفعہ یہی مخصوص جملہ دورایا تھا اب مولوی صاحب ایشہ کی جانب متوجہ ہوئے تھے ایشہ بنت اعزاز خان آپ کو حاضرین مجلس ایک کروڑ حق مار فی الوقت ادائیگی حیسم خان ولد اسمائل خان کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے مولوی صاحب نے ایشہ گل کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا ایشہ کو اس لمحے شدد سے اپنے والدین کی کمی محسوس ہوئی تھی اور اس نے دل کی دل میں اپنے والدین کو مخاطب کیا تھا کاش ماما بابا آج آپ زندہ ہوتے ایشہ گل کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہنے لگے تھے اور اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر گرنے لگے تھے اس کے پاس ہی بیٹے حیسم کے ہاتھ بھی ایشہ کے ہاتھوں کے پاس ہی رکھے تھے تب ہی ایشہ کے بے آواز بہتے آنسو اس کے ہاتھوں پر بھی گرے تھے حیسم کو اپنے ہاتھ پر نمی محسوس ہوئی تھی تب ہی اس نے چونک کر اپنے ہاتھ کی جانم دیکھا تھا ایشہ گل مولوی سے کچھ کہہ رہے ہیں وہ سمجھ گیا تھا ایشہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہی ہے اس کے یہ آنسو اس کے دل کی حالت کے گوا تھے تب ہی اسے مسلسل خاموش پا کر ایسم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی اور اپنے ہاتھ کے پاس موجود ایشہ کے ہاتھ کو اپنے ایک ہاتھ میں لے کر ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا اور دوسرا ہاتھ تسلی امیز انداز میں اس کے ہاتھ کی پش پر رکھ دیا تھا ایسم کے اس طرح حوصلہ افسہ انداز پر ایشہ کی توڑی ہمت بندی تھی اور پھر وہ بھی عامی بر کے ایشہ اعزاز خان سے میسز حیسم اسماعیل خان بن چکی تھی اس شادی نے اس کو بے موت مرنے سے بچا لیا تھا وہ بدنامی کی عطا گرائیوں میں گرنے سے بچ گئی تھی اور اس سب کے لیے وہ اللہ کے بعد اپنے برابر بیٹھے اس شخص کی سب سے بڑی شکر گزار تھی جس نے اسے ایک نئی زندگی دی تھی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آج وہ کافی دنوں بعد یونیورسٹی آئی تھی اور اب دوسرے سٹوڈنٹس نوٹس وغیرہ لے کر قابی کرنے میں مصروف تھی طبیعہ اشل یزدانی اس کے سر پر آپٹکی تھی ایشہ سنو میں کیا سوچ رہی ہوں اس نے ایشہ گل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا ہاں کہو ویسے کیا تمہارے پاس سوچنے کے لیے دماغ بھی ہے ایشہ نے اپنی آنکھوں میں مصنوعی حیرت سموتے ہوئے کہا جبکہ چہرے پہ شرارت واضح تھی ہاں ہاں کیا ایشہ تم بھی نہ اچھا سنو تو میں کیا سوچ رہی تھی کہ چلو نا پاس میں جو نیو ریسٹورنٹ کھولا ہے وہ وہاں سے پیزا کھا کر آتے ہیں ایشہ نے مزے لیتے ہوئے کہا نہیں ہرگز نہیں پاگل ہو گئی ہو گیا چاچا جان مجھے گھر سے نکال دیں گے اگر انہیں پتا چل گیا اور آج مجھے بہت کام ہے ایشہ نے اسے واضح طور پر منع کر دیا تھا لیکن سامنے بھی تو پکی کھلاڑی تھی اسے چال چلنا آتی تھی سو وہ اپنا جال پھینک چکی تھی بس اب شکار کو پنسانا تھا پنسانا تھا منع مت کرو نا یار ایشہ پاس میں ہی تو ہے آ جائیں گے نا جلدی چلو چلو نا پلیس پلیس اشل نے اس کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس پر مزید دباؤ ڈالا تھا اچھا ٹھیک ہے لیکن ہم جلدی سے واپس آ جائیں گے نا ایشہ نے ہامی بڑھتے ہوئے کہا چادر روڑ کر وہ اس کے ہمرا چل پڑی ابھی وہ مین روڑ پر ہی تھی کہ ایشہ کو عجیب سا احساس ہوا تھا اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو اسے اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تب ہی اس نے زور سے اشل کا ہاتھ تھاما تھا کیا ہو گیا ایشہ ایسے ریاکٹ کیوں کر رہی ہو اشل اشل نے اس کی گبرات فیل کرتے ہوئے کہا وہ 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 اشل وہ آدمی ہم ہمارا پیچھا کر رہا ہے ایشہ نے ہلکاتے ہوئے کہا ڈر کی وجہ سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا آنسو آنکھوں سے مسلسل بے رہے تھے اشل نے ایک نظر مڑ کر اس کی نظروں کے تاکم میں دیکھا تھا نہیں یار ایسے کوئی بات نہیں ہے وہ تو ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تم کبھی بیر نہیں نکلتی شاید اس لئے لگا ہوگا تمہیں اشل نے اسے ٹالتے ہوئے کہا نہیں یار ایسا نہیں ہے چلو واپس سلتے ہیں یونی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ایشہ نے خود پر کابو باتے ہوئے کہا لیکن کوئی احساس تھا جو اسے کچھ غلط ہونے کا پتہ دے رہا تھا اشل نے ایک نظر رکھ کر ایشہ کی طرف دیکھا تھا اور چپ چاپ پھر سے چلنے لگی کیا ہوا تم کچھ بول کیوں نہیں رہی ایشہ نے اشل کو چپ چاپ آگے بڑھتے دیکھ کر سوال کیا ایشہ کہیں تمہارے چاچا کی کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں چل رہی نا آئی مین خاندانی دشمنی بغیرہ اشل نے اسے شک ہوتے دیکھ کر نیا پتہ پھینکا تھا چونکہ اگر اسے شک ہو جاتا تو سب کی یہ قرائے پر بانی پھر جاتا تھا اشل کو یہ کہاں منظور تھا کیا مطلب ایشہ نے اس کی طرف نہ سمجھی سے دیکھ کر سوال کیا تھا نہیں کچھ نہیں اشل نے بات کو ٹالنا چاہا تھا لیکن وہ جانتی تھی وہ ایشہ کی سوچوں کا رخ مڑ چکی تھی ہماری تو کسی سے کوئی خاندانی دشمنی نہیں ہے اور نہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کون ہے ایشہ اتنا تو جان چکی تھی وہ آدمی اسی کے پیچھے آ رہا ہے خوف نے اسے چاروں طرف سے لپیٹ میں لے رہیا تھا جبکہ اشل بالکل نارمل تھی بے خوف اور اسی بات پر ایشہ ٹھٹک کی سیت رہ گئی تھی اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ یونیورسٹی سے نکل کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اشل چلو نا یا یونی چلتے ہیں واپس مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ایشہ نے بیچارگی سے کہا جتنی وہ سادہ لو اور راستوں سے انجان تھی اس سے زیادہ مزید کچھ کر بھی کیا سکتی تھی کیا یار وہ دیکھو بس سامنے ہی تو ہے پہنچائیں گے ابھی اب ادھر تک آ ہی گئے ہیں تو بس پیزا کھا کر چلتے ہیں اشل اس کا ہاتھ تام کر جلدی جلدی چلنے لگی ایک بار پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا لیکن اب وہ آدمی پیچھے نہیں تھا یہ دیکھ کر اسے کچھ اوصلہ ہوا تھا ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر علیزے نے اپنی کب سے رکی سانس بحال کی تھی اشل نے ہی پیزے کا آرڈر کیا تھا وہ تو بس غیب دماغی سے ادھر ادھر دیکھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کون تھا وہ آدمی اور ان کا پیچھا کیوں کر رہا تھا مجھے آج ہی جا کر چچا جان کو سب بتانا پڑے گا وہ خود ہی نمٹ لیں گے اس بندے سے ہاں یہی ٹھیک ہے وہ گم سمسی بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی کہ اشل نے اسے کندوں سے پکڑ کر جنجوڑا تھا کہاں گم ہو گئی ہو ایشاں پیسا آ گیا ہے چلو کھاؤ جلدی ہمیں واپس بھی جانا ہے نا یونیورسٹری اشل نے اس کے سامنے پڑے پیزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہاں ہاں کہیں نہیں چلو جلدی سے کھاتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں جہاں سے اتنا کہہ کر ایشا نے پیزا کھانا شروع کر دیا اور پانچ منٹ سے بھی پہلے وہ پیزا ختم کر چکی تھی مجبوراں اشل کو بھی جلدی جلدی کھانا پڑا چلو چلیں ایشا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا ہاں چلو اتنا کہہ کر اشل یزدانی بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر وہ دونوں ریسٹورنٹ کے برونی دروازے کی جانب بڑھ گئی پریشان نہ ہو کچھ نہیں ہوگا بس اب ہم دس منٹ میں پہنچ جائیں گے یونی اشل نے مکروہ انسی چیرے پر سجائے خموشی سے چلتی ایشا سے کہا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اشل ایک دم رکی تھی ہائے ایشا چینج تو لینا بھول ہی گئی میں اشل نے ہاتھ میں بکڑے پرس کی طرف دیکھ کر ماتے پر ہاتھ مارتی ہوئے کہا اوہ نو دیہان کہا تھا تو مارا اور پھر سے واپس جانا پڑے گا اور اگر چاچا جان کر ریوڑ آ گیا تو ایشا نے غصے سے کہا اب اسے اشل پر بہت غصہ آ رہا تھا سو سو سوری یار بس پاس میں کی تو ہے تم رکو بس میں ایک منٹ میں آئی بس اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتی اشل جلدی سے آگے بڑھ گئی ایشا وہی روڈ پر کھڑی اسے دور جاتا دیکھتی رہ گئی تھی تب ہی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودی کا احساس ہوا تھا اور اس نے اچانک مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ آدمی اس کے بالکل قریب کھڑا تھا ایشا اچانک بدک کر پیچھے ہوئی تھی کون کون ہو تم ایشا نے گبراتے ہوئے بہ مشکل کہا اسے اپنا جسم بھی اس سنو ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا یہ بھی پتہ چل جائے گا اتنی بھی کیا جلدی ہے یہ کہہ کر اس آدمی نے اس کے بازو پکڑ کر پاس کھڑی گاڑی کی طرف گسیٹا تھا چھوڑو مجھے چھوڑو کون ہو تم لو اور کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے وہ غصے سے چلا رہی تھی مگر سامنے والے آدمی کے پاس ریفل دیکھ کر اس کی زبان تالوں سے جا چپکی تھی اے لڑکی چپ ہو جا ورنہ ابھی کے ابھی یہ ساری کی ساری گولیاں تیرے بیجے میں اتار دوں گا اس آدمی نے بندوق اس کی کنپٹی پر رکھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے آئیشہ کو دھکا دے کر گاڑی کے اندر دھکیلا تھا اور تب ہی اسے اپنے بازو پر ہلکی سی چھوڑن محسوس ہوئی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی اسے اپنا دماغ سن ہوتا ہوا محسوس ہوا کچھ ہی دیر میں وہ دنیا وہ مافیہ سے بیگانہ ہو چکی تھی لیکن محوش ہونے سے پہلے جو آخری چیز اس نے دیکھی تھی وہ تھا اس لڑکی کا چیرہ جو گاڑی میں بیٹھی جلدی جلدی اس کے ہاتھ باندھ رہی تھی نہ جانے کیوں اسے وہ چیرہ معنوس سا لگا تھا اوف یا اللہ میرا سر ایشہ در سے کرا رہی تھی اس نے ذرا سی آنکھ کھول کر اپنے اردگر دیکھا تو اسے گپ اندھیرہ دکھائی دیا ایشہ نے کھڑا ہونا چاہا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں بندے ہوئے ہیں آرام سے بیٹھی رہو ایک گرجدار آواز کے ساتھ ایک تیز روشنی ایشہ کے چیرے پر پڑی تھی اس پورے کمرے میں سوائے ایشہ کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا یہ اندھیرہ اسے خوف زدہ کر رہا تھا ایشہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کون ہو تم لو اور کیوں لائے ہو مجھے جہاں شش چک بلکل ایک لفظ اور نہیں وہ عورت ایستہ سے ایشہ کے قریب آئی تھی اور اس کے لموں پر انگلی رکھی تھی وہ عورت اس وقت ایشہ پر تاری خوف محسوس کر سکتی تھی ایشہ پوری طرح تھنڈی پر چکی تھی گپ اندھیرہ ہونے کی وجہ سے ایشہ اس عورت کا چیرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی اے لڑکی میری بات سن اور پورے دھیان سے سن وہ عورت اس کے چیرے کو سختی سے پکڑتے ہوئے بولی یہ جہاں تو اس وقت موجود ہے نا یہ اس شہر شہر کا سب سے بڑا عقوبت خانہ ہے اس عورت نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا اسے لگا کہ ہر شہر تھم چکی ہے اسے اپنا سر چکراتا ہوا وہ ماسوس ہو رہا تھا نہیں نہیں یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایسا نہیں ہو سکتا تم جھوٹ بول رہی ہو ایشہ کو ساتوں اسمان اس وقت اپنے سر پر گرتے ہوئے ماسوس ہوئے تھے پر ایسا ہو چکا ہے مائی ڈارلنگ بس اب تم تیاری بکڑو اور یہ رونا دونا بند کرو بہت جل تمہارا بھی بندوبست کر دوں گی اس عورت نے مکروع انسی انستے ہوئے کہا کتنا کہہ کر اس نے جٹکے سے اس کا موں چھوڑا تھا اور پھر زور سے دروازہ بند کرتی کمرے سے نکل گئی دروازہ مقفل ہو چکا تھا سیڑیاں اترتے اس عورت کو ایشہ کی چیخیں اور زور زور سے دروازہ کٹ کر کٹانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اس وقت شہر کے پوش ترین علاقے میں پوری شان سے کھڑی اس محل نومہ سفید عویلی کی شان و شوقت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی اس عویلی کی جنریشن میں یہ پہلی شادی تھی اسی لئے عویلی کی آج شئی حال کی چمک دمگ آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی حال میں موجود سبی میمانوں کے چیرے خوشی سے جگمگا رہے تھے مولوی سے اب نکاح پڑھا چکے تھے اور وہاں موجود سارے میمان ایک کے بعد ایک ایسم خان کو مبارک بات دینے اسٹیج پر چلے آ رہے تھے انہی میمانوں کے ساتھ ایسم سے چھوٹا آزم بھی ایک بڑا سا گفت باکس لیے جکتا جکتا ہوا اسٹیج پر چلا آیا تھا اس کے ہاتھ میں تھما گفت ایک خوبصورت سے گفت پیپر سے ریپیٹ کیا گیا تھا وہ دیرے دیرے چلتا ہوا اسٹیج پر مسکرا کر سب سے مبارک بات وہ سل کرتے کھڑے حیسم کی طرف بڑھا تھا تب ہی اس کا فون بجا تھا روحی کی کال تھی جو اسے ابھی گفت دینے سے روک رہی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ بڑے بائی کو وہ تینوں ایک ساتھ مل کر گفت دیں تب ہی حاسم پیچھے کی طرف جا کر روحی اور زیان کا انتظار کرنے لگا تھا اور کچھ ہی دیر میں اس کی نظر سامنے سے باگ کر آتی روحی اور زیان پر پڑی تھی وہ دونوں جلدی جلدی سٹیج پر آئے تھے اور اب تینوں بین بھائی آزم کے ساتھ حیسم کی طرف بڑے تھے کانگ راجولیشن بھائی شادی بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ دونوں کی جوڑی ماشاءاللہ چاند سورج جیسی لگ رہی ہے اللہ آپ دونوں کو نظرِ بد سے بچائے آمین روحی نے بھائی کو گفت دیتے ہوئے مسکرا کر کہا ایسم نے بے ساختہ اپنی بیٹی جیسی بہن کو اپنے ساتھ لگایا تھا حازم اور زیان بھی بہن کے ساتھ ساتھ ایسم کو گفت اور مبارک بات دے چکے تھے تھینک جو میری جان بٹ اس کی کیا ضرورت تھی ہمارے لئے بس آپ لوگوں کی دعائیں ہی کافی تھی ایسم نے تینوں کے گفت تھامتے ہوئے کہا تھا اور اپنے سائیڈ میں کھڑے ملازم کو گفت تھما کر بہن بائیوں کو محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا تھا وہ چاہے کتنا ہی اکر اور روڈ ٹائپ کا بندہ تھا مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ محبت کرتا تھا ان تینوں کے لئے ہی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آج اس مقام تک پہنچ چاہتا اپنی سوچوں نے ایک ساتھ ہی اس پر جیسے حملہ کیا تھا تبی سر جھٹکتے ہوئے وہ باقی سب لوگوں کی طرف متوچے ہوا تھا اور تبی اس کی نظر سٹیج سے نیچے ایک طرف کھڑے زریاب خان پر پڑی تھی آج جہاں اس شہی حال میں سب کے چیروں پر خوشی رکسان کر رہی تھی ہر کوئی شادا اور فرہا تھا وہ سٹیج سے نیچے کھڑے زریاب خان کا چیرہ غصے کی شد سے بگڑا ہوا تھا کیا ہوئی تھی روحی ایشہ گل کو اوپر ہمارے روم میں لے جائیے اور انہیں کھانا وغیرہ یاد سے کھلا دی جئے گا ایسم خان روحی سے مخاطب ہوا تھا جو ایشہ سے باتیں کرنے میں مصروف تھی جی بھائی روحی نے فوراً اس کے حکم پر عمل کیا تھا چلی بابی روحی اس کا لینگا پکڑتی اس کو چلنے میں مدد دیتی ہوئی ایشہ کو ساتھ لے کر سٹیج سے اترتی چلی گئی کھانا لگ چکا تھا دیرے دیرے سارے میمان کھانے سے فارغ ہو کر حال کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے تب یہ ایسم سج سج دج کر کدموں سے اترتا سٹیج سے نیچے اترتا تھا اتر رہا تھا اسے اپنے ساتھ آتا دیکھ کر زریاب خان بحری دروازے کی طرف بڑھنے لگے تھے ارے ارے رکھئے ایسے ہی جا رہے ہیں آپ زریاب علی خان مبارک بات تو دیتے جائیے زریاب خان حیسم لبوں پر پاتے ہانا مسکراہ سجاتے ہوئے بولا تھا وہ زریاب خان کو سہارت میں دیکھ کر خاصا معسوس ہو رہا تھا مگر زریاب خان نے اپنے اندرونی تاثرات چھپاتے ہوئے کمال اشیاری سے چیرے پر تنزیہ مسکراہ سجاتے ہوئے چچچچ کیسی مبارک حیسم اسماعیل خان الٹا مجھے تو آج دکھ ہو رہا ہے تمہارے لئے افسوس صد افسوس اہہہ لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے اسے کہتے ہیں مقدر کا خیل اوف بیچارہ حیسم اسماعیل خان زریاب خان نے مانا خیزی انسی انستے ہوئے زیر اگلاتا ان کے اندر پر مسکراتے ہوئے حیسم کے لب اچانک ہی سمٹ گئے تھے تم کہنا کیا چاہتے ہو زریاب خان حیسم خان نے زریاب خان کو دیکھ غصے سے پوچھا تھا زیادہ کچھ نہیں زریاب خان لیکن آج اس لڑکی سے شادی کر کے تم نے آلہ زرفی کا آلہ ترین مزہرہ کیا ہے نا اصل میں وہ لڑکی تمہارے قابل ہی نہیں تھی کیونکہ بچپن سے اس لڑکی کے دل میں میرے بیٹے آدل کی محبت بسی ہوئی ہے افسوس ہے حیسم خان افسوس تمہارے اسے میں ایک ایسی لڑکی آئی ہے جو سالوں سے کسی اور کو اپنے دل میں بسائی ہوئے ہے مگر سوچو وہ لڑکی جب اپنی بچپن کی محبت کے ساتھ مخلص نہیں ہوئی تو تمہارے ساتھ مخلص کیسے ہوگی کل کو اگر وہ آدل کی طرح تمہیں بھی چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلی گئی تو کیا کروگے تم ہا ہا زریعہ خان نے زوردار کہکہ لگایا تھا اور ان کی یہ انسی ایسم کے تن بدن میں آگ لگانے کو کافی تھی ان کی باتیں سن کر اس کا عجلی غصہ اود کر آیا تھا خاموش زریعہ خان خاموش اگر ایک بھی لفظ تم نے ابھی اپنی اس غلی زبان سے نکالا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ غصہ یہ جاہو جلال سردار ایسم علی خان مجھ پر چیخ چلا کر تم سج کو نہیں دبا سکتے لیکن مجھے آج تمہاری بیبسی پر رمسی آ رہی ہے اور حیرت ہو رہی ہے اس بات پر کہ اب کہاں گئی تمہاری غیرت کیونکہ آج تمہاری غیرت زندہ ہوتی تو تم کبھی نہ جانے کس کس کے ساتھ گلچڑے اڑائے ہوں گے اس نے اس نے پورے عفتے زریاب خان نے ایشہ کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا تھا جبکہ ایسم خان اب زبد کی آخری حدوں پر تھا شدت زبد سے اس کا پورا چیرہ سرخ ہو چکا تھا زریاب خان شید تم بول رہے ہو وہ لڑکی جس کے بارے میں تم اتنے گٹیا الفاظ اپنی غلی زبان سے نکال رہے ہو وہ اب ہماری بیوی بن چکی ہے ایسا مسمیل خان کی بیوی اور اگر کوئی ہماری عزت پر انگلی اٹھائے تو ہم اس کا ہاتھ توڑ کر رکھ دیتے ہیں اور نہ ہی تمہاری بکواس برداشت کریں آج تو ہمارے سامنے اپنی اس غلی زبان سے ایشا گل کے لئے زیر اگلا ہے مگر ایندہ ایسا کچھ ہوا تو اس زبان کو کٹنے کے ہلاوہ تمہارے ہاتھ پیر کو بھی پیروں کو بھی توڑ کر تم سے سڑکوں پر بھیک منگوانے کا کام کروائیں گے اس لئے اپنی اس بلغام زمان کو استعمال کم سے کم کرنا ایشا گل کے خلاف کیونکہ تم حیسم اسماعیل خان کے نام سے تو اچھی طرح واقف ہی ہو حیسم خان نے سرد لہجے میں کہا تھا کیونکہ ایشا گل اب اس کی عزت بن چکی تھی اور اپنی عزت کی حفاظ کرنا حیسم اسماعیل خان سے بہتر طریقے سے کون جانتا تھا ہا حیسم خان یہ جس عزت کی بات تم کر رہے ہو نا اس عزت کے موں پر اگر اس لڑکی نے زوردار تماشا نہ مارا تو میرا نام بدل دینا ویسے بہت بہت مبارک ہو تمہیں یہ دوکے کی شادی حیسم اسماعیل خان بس اب ذرا سنبھال کر رکھنا اپنے عزت اور اس منحوس کو کہیں پھر سے نہ باگ جائے تلخ مسکرات کے ساتھ بولتے زریاب خان آگے بڑھ چکے تھے کیونکہ اب حیسم اسماعیل خان سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ واقعی ان کی عڑیاں تڑوا کر بیک منگوانے کا کام شروع کروا دیتے روحی ایشہ کو حیسم خان کے روم کی طرف لے کر جا رہی تھی اور ساتھ میں حیسم کے بارے میں باتیں کیے جا رہی تھی ایشہ ہوں ہوں ہاں میں اس کی باتوں کے جواب دے رہی تھی مگر جیسے ہی وہ ایسم کی بیٹ روم میں داخل ہوئی تو حیرت سے شدر رہ گئی حیرت سے موں کھولے کا کھولا اس کا رہ گیا اور کھڑی دیکھتی رہ گئی پورے روم میں ہر طرف غلاب ہی غلاب تھے بیٹ سے لے کر دیواروں اور فرش تک کو غلاب کی پتیوں سے کبر اور آج حیسم نے جیسے اس کی پسند کو مدن نظر رکھتے ہوئے پورے روم کو ڈیکوریٹ کروایا تھا جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہی تھی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل دی جا رہی تھی دیواروں پر غلابوں کے پولوں کی لڑیاں لٹکی ہوئی تھی جنہوں نے دیواروں کو مکمل طور پر چھپا لیا تھا چھت کے بالکل درمیان میں سفید رنگ کا بڑا سا ہیروں کی چمک لیے ہوئے قیمتی خوبصورت سا فانوس لگا ہوا تھا جسے دیکھ کر آنکھیں چکرا جاتی تھی فانوس کے آس پاس چھت پر بے تہاشا خوبصورت چھوٹے چھوٹے ستارے لٹک رہے تھے جو فانوس کی شواؤں سے مل کر محول کو خوبصورت بنا رہے تھے ایشہ یہ سب دیکھ کر جیسے سب کچھ بھول چکی تھی وہ مبہود سی اس دل پریب سجاوٹ کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واقعی یہ سب اس کے لئے کیا گیا ہے کیا وہ وہ بھی اتنی اہم ہو سکتی تھی روحی اسی لئے جہازی سائیڈز بیڈ پر چلی آئی تھی بیڈ پر ریڈ این وائٹ روز کے پولوں کی چادر بشی ہوئی تھی فرش پر غلاب اور موتیوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھی چھت پر بلڈ ریڈ ہرڈ لٹک رہے تھے ایشہ ساکت سی یہ سب دیکھ رہی تھی کہ روحی کی آواز پر چونکی بابی کہاں گم ہو روحی نے اس کے کندوں سے ہلاتے ہوئے کہا نہیں کچھ نہیں ایشہ نے بخلاتے ہوئے کہا اوکے بابی اب میں جا رہی ہائے روحی اسے بیٹ پر بیٹھا کر روم سے نکلتی چلی گئی اب ایشہ آسانی سے پورے روم کا جیزہ لے رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ستائش کی ستائش تھی بابی بھائی بھائی آپ ابھی تک جہاں ہیں روحی جو ابھی اس کمرے سے پوچھا ہاں بس ہم جا ہی رہے تھے آپ جاؤ سو جاؤ جا کر تھک گئی ہوں گی ایسم نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہ جی بھائی اتنا کہہ کر روحی وہاں سے نکلتی چلی گئی ایسم بھی اپنے روم کی طرف بڑھ گیا اور جیسے ہی روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا سامنے کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گیا ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے آپ کے بعد بار کومنٹس پر میں نے اس اپیسوڈ کو بہت ہی تعویر لمبا کر کے بنایا ہے کئی اپیسوڈ اس ایک اپیسوڈ کے اندر ریکارڈ کروا دی ہیں ناظرین اب آگے آپ دیکھیں گے جیسے یہ شادی ہو جائے گی اس کے بعد زریاب خان کی عزت تھی سال اور سالہ کی عزت میند اپنی عزت بنانے کے اوپر جوسنے لگائی تھی وہ تو مٹی میں مل چکی تھی اے زریاب خان غصے کی آگ میں بڑھ کر اب حیثم علی خان اور عیشہ کو عیشہ کے خیراب کیا کر روئی کرتا ہے ان کو کیسے نقصان پہنچاتا ہے کیا کرتا ہے یہ اور کیسے رہے گی حیثم علی خان کی یہ شادی اور عیشہ کیسے اس کے ساتھ مل کر رہے گی یہ سب جاننے کے لئے آپ کو ویڈ کرنا پڑھے گا ہمارے نیکس اپیسوڈ کا یوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت دیجئے گا نیکس اپیسوڈ تک اللہ حافظ